اس وقت ہم ایمیجنہ روڈ پر موجود ہیں یہاں پہ پورے گلگت بلدستان کی جو یوت کی جانب سے ابباس ٹون کرنگی اس کے راوہ کٹی پہاڑی اور جو پہاڑ گنج اے بی سینیا لائن تمام تر جگہوں سے شیعہ جو گمشودہ جو اسیران ہے شیعہ جو اسیران کے میسنگ پرسنز کے حق میں ان سے جو ہے وہ اظہار ایک جہتی کے لیے یہاں پہ مزار قائد پہ جو دلنا دیا جا رہا ہے اس کی حق میں بہت سے بائی گریلی کا احتمام کیا جا رہا کیا گ جوت الائنس کی جانب سے جہاں پہ ہماری تمام تر ملی اور قومی جو تنظیمیں ہیں وہ شریک ہیں وہ آپ میرے اقبلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مزار قائد میں جو ہمارا مرکزی قیم بے مرکزی دلنا ہے اس میں شریک ہونے کے لیے جو قوام جو ہے وہ شریک ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ لوگوں سے بھی بات کریں گے آیا کیس دلنے کے بارے میں اور میسنگ پرسنز کے بارے میں پاکستان کا جو کنسٹیوشن ہے پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کیا کسی کو میسنگ کرنا کیا کتنے سالوں تک جبری گھوم شدہ کرنا کیا یہ علاو ہے یا نہیں اس بارے میں بھی ہم اپنے آزین سے بات کریں گے جی جی گاہے بگاہے ہم ان ریلی کے جو ہے وہ بزرامات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میسنگ پرسنز کا ایشو پاکستان کے اندر ایک اہم تھرین ایشو ہے اور افسوس کے ساتھ پاکستان کے اندر آئین موجود ہے لیکن ہمیشہ آئین کی پامالی جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور افسوس کے ساتھ جو لوینٹ فورسز ہے ہماری وہ آرٹیکل ٹین کی مسلسل مخالفت کرتے ہوئے شہریوں کو لا پتہ کر رہی ہیں خصوصا ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں شیعہ آزادار لا پتہ جو کئی کئی سالوں سے لا پتہ ہیں ایک سال سے نہیں دو سال سے نہیں چھے چھے سالوں سے ساتھ سالوں سے آٹھ اٹھ سالوں سے لا پتہ ہیں ہم ان کے لئے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جبری گمشدگی جو ہے یہ قانونن بھی جرم ہے شرعی طور پر بھی حرام ہے اور اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے اقوائم متحدہ کے قانون کے مطابق بھی اسے جرم قرار دیا گیا ہے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا گیا ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اسے جرم قرار دیا گیا ہے لہٰذا ہم یہاں پر آج چھٹا دن ہے دھرنے میں جواری